بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں بلالجم اینگلر کیسے ہیں سب دوست امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ بلکہ حیر و حافظ ہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی مال میں آپ کی جان میں آپ کی اولاد میں دھیرو دھیر برکتیں عطا فرمائیں تو دوستو آج کی ویڈیو بہت دھماکے دار ہے وہ اس لیے کہ یہ ویڈیو تو مجھے بہت پہلے بنا دینی چاہیئے تھی غالباً سردیوں میں بنا دینی چاہیئے تھی لیکن مجھے یاد نہیں رہا میرے ذہن سے نکل گیا آج کی ویڈیو ہوگی ایک شیرے پر یہ ایسا تلسماتی شیرہ ہے ایسا جادوی شیرہ ہے اتنا اثر رکھنے والا یہ شیرہ ہے خاص کر یہ تقریباً تمام مچنیوں کے لیے ہے لیکن یہ ٹارگٹ کرے گا خاص کر گلفام کو جو لوگ گلفام کے شکین ہیں وہ ڈیم ہو نہر ہو دریا ہو کوئی بھی ہو اگر جس بندے نے یہ شیرہ نہیں بنایا نہیں کھیلا تو میں کہتا ہوں وہ شکاری چھوڑ دیں کیونکہ اس پر آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ شکار لگے گا انشاءاللہ شیرہ بتانے کے بعد اگر آپ نے اس کو مس کر دی آپ نے نہیں بنایا اگنور کر دیا تو میرا تو کچھ نہیں جائے گا میرا کام ہے آپ کو بتانا آپ کا کام ہے اگر تو میں آپ کے ساتھ سچ بولتا ہوں تو آپ فالو کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پرس کریں تاکہ مجھے بھی پتا چلے کہ مجھے اس کا فیڈ بیک مل رہا ہے کیونکہ میں آپ کے لیے ایسے ایسے نیاب توفے لے کر آتا ہوں اور یہ ان نیاب توفوں میں سے یہ ایک موٹی ہے یہ ایک شیرہ میں نے ہر بندے کو دیا جس کو بھی دیا ریزلٹ سو فیصد نکلا تھوڑا سا واقعہ بتا دیتا ہوں یہ کیسے آیا کیسے ملا اور اس پر یقین ہے میرے گروپ میں ایک استاد تھے جناب استاد محترم استاد شکراللہ صاحب علی پر چٹھا کے رہنے والے ہیڈ قادراباد کے ساتھ تو وہ میرے گروپ میں تھے ماشاءاللہ ویٹس ایپ گروپوں میں کافی ویٹس ایپ گروپوں میں ابھی بھی موجود ہیں شیرہ بنانے کے ماسٹر ہیں موہ بنانے کے استاد ہیں پاکستان میں ان کا موہ چلتا ہے پلڈی کے بڑے بڑے شکاری ان سے موہ خریدتے ہیں اور پاکستان کے اور بھی بہت سے شکاری ان سے موہ لیتے ہیں ان کا ایک کام ہے موہ بنانا موہ بیجتے بھی ہیں اور زیمیدار ہیں زمین کا کام کرتے ہیں مال ڈنگر بغیرہ رکھے ہوئے انہوں نے تو کھیتی بڑی کا کام کرتے ہیں تو بڑے اچھے استاد ہیں میں نے ایک بار استاد شکراللہ صاحب کو کہا کہ شکراللہ صاحب پلیز ہمارے گروپ میں آپ کافی عرصے سے ایڈ ہیں تو پلیز لڑکوں کو کچھ توفہ دیجئے کچھ دیجئے ایسی کچھ چیز جن سے اس کو مچھلی لگے انہوں نے یہ ایک شیرہ اور آٹا بتایا تو تقریباً رات کے نو بجے کا ٹائم تھا پاکستان حافظ عبد الرمان صاحب تصویر دیکھیں مینشن کر رہا ہوں یہ حافظ عبد الرمان صاحب ہمارے گروپ کے ممبر تھے ان کی جو دکان تھی یہ بورے والا کے رہنے والے ہیں اور بورے والا سٹی میں بزار میں ان کی دکان تھی اور دکان تھی بجلی کے سمان کی تو شکراللہ صاحب نے جب یہ چیزیں بتائیں تو فوراً اپنی دکان کو چھوڑا مارکیٹ میں گئے آدھے گھٹے کے اندر اندر انہوں نے سب چیزیں لے کر ٹیبل پر رکھیں اور تصویر کھینچ کے گروپ میں سنڈ کر دیں تصویر مینشن کر رہا ہوں اچھا ان کے گھر کے قریب ہی یعنی کہ گاؤں کے قریب ہی نہر تھی نہر میں جب یہ شکار کھیرتے تھے میکسیمم دو دانے چار دانے آٹھ دانے اور زیادہ سے زیادہ دس دانے اس سے کبھی اوپر گئے نہیں تھے کبھی خالی اکثر خالی کبھی کبھی اتنے چانس بن جاتے تھے مچھلی کے جب یہ شیرہ انہوں نے بتایا تو ساری چیزیں رات کو لے آئے تو دو دن کے بعد چھٹی تھی جمعے کی شکار پر گئے اور یقین کرے ایسا جادوی اثر دکھایا اس نے کہ پورے کا پورا گروپ مچھلی پکڑنے کا راز حیران میرے سمیت حیران ہو گیا تو جب مچھلی یہ بول کر گئے تھے کہ بھائی جمعے کے دن انشاءاللہ میں جاؤں گا اور جب شام کو انہوں نے مچھلی سینٹ کی پکچریں اور یقین ہمارے چوبیس دانے پکڑے چوبیس اور سائز تھا ڈیڑھ کلو دو کلو اور پورا گروپ ششدر رہ گیا کہ یار ایسا جادوی اثر شیرہ تو پھر میرے گروپ میں ایک لڑکا وہ پہلے نہیں تھا پہلے گروپ میں تو نہیں تھا لیکن بعد میں وہ گروپ میں آ گیا تو وہ میرے ساتھ اٹیچ تھا شکراللہ صاحب کے شیرہ بتانے کے بعد بلال بھائی ایک منگلہ ڈیم کا ایک دوست ہے میرا تو پلیز کچھ چیز بتائیں مچھلی تو لگتی ہے سائز لگتا ہے آدھا کلو تین پاو کلو ڈیٹھ کلو سائز کچھ ایسا بتائیں کو سائز بڑا لگے مچھلی گل فارم زیادہ تعداد میں لگے تو میں نے یہ شیرہ رکمنٹ کر دیا اس کو اب اس نے شیرہ اس کو سینٹ کر دیا جس طریقے سے بتایا میری وائسیں سینٹ کر دی اور یقین مانے میں قسم اٹھانے قائدی نہیں ہوں عمران نے مجھے تصویریں سینٹ کی ویڈیو سینٹ کی اور شکریہ دا کیا کہ بلال بھائی وہ آدمی شکریہ دا کر رہا ہے پہلے تو اس کو سائز آدھا کلو تین پاو ڈیڑھ کلو ڈیڑھ دو کلو سائز لگتا تھا تین کلو چار کلو کا سائز اور لا تعداد میں مچھلی بھاری اس نے میں نے جس جس کو یہ شیرہ دیا اس نے سبحان اللہ ہی کہا یہ ایسا جادوی اثر شیرہ ہے وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف چیزیں نوٹ کر لیں سب سے پہلے آٹا بتاتا ہوں بعد میں شیرہ بلکل سمپل ہے آسان ہے آپ کا زیادہ سے زیادہ اگر شیرے پہ ہرچہ ہوگا تو پانچ سو رویہ ہو جائے گا شاید پانچ سو سے سب سے پہلے آٹا نوٹ کر لیں پیلی مکئی کا آٹا لینے ہے اپنے دو کپ سفید مکئی کا آٹا ایک کپ گھر والا آٹا ایک کپ سوڑی آدھا کپ چوکر آدھا کپ شکر آدھا کپ ان تمام آٹوں کو مکس کر لی جیے اب چلتے ہیں شیرے کی طرف پنسار سٹور پہ آپ نے مربع ادھر ملتا ہے ہریڈ کا مربع گاجر کا مربع سیب کا مربع ٹھیک ہے اچھا جس مربع میں جس ڈبے میں وہ ہوتا ہے اس میں شیرہ بھی ہوتا ہے پہلے شیرہ بناتے ہیں پھار میں بعد میں پھر مربع ڈالتے ہیں اچھا وہ جو شیرہ ہوگا نا سیب کے مربع کا شیرہ لینا ہے آپ نے ایک لیٹر اچھا اس کے بعد اسی پنسار سٹور سے آپ نے تین عدد شیشیاں لینی ہے اس سینس کی دو رو کیوڑا اور ایک روح افضاء تصویر مینچن کر رہا ہوں دیکھئے رو کیوڑا جو ہے وہ ہے سفید کلر کا ہوگا اس کے اندر جو پانی ہوگا اور روح افضاء جیسے روح افضاء شربت ہوتا ہے اسی طرح وہ روح افضاء وہ پنک رنگ کا سورہ رنگ کا ہوگا لہسن ایک ہوتا ہے چائنہ کا لہسن موٹا ایک ہوتا ہے ہمارا پاکستانی دیسی لہسن یہ آپ نے دیسی لہسن کے بیس جوے لینے ہیں آپ نے اس کے بیس دانے اچھا جگ والا گرینڈر لے لیں اس جگ میں گرینڈر والے جگ میں آپ نے لہسن اور شیرہ ڈال کے اس کا شیک کر لینا ہے مکس کر لیں اس کے بعد روح کیوڑا تین شیشیاں اس میں کھول کے انڈیل دیں اچھی طرح مکس کر کے ڈیڑھ ڈیٹر کی بوتل میں آپ نے بند کر دینا ہے یہ آٹا جو ہے اس آٹے میں چار ڈکن آپ نے ڈال کے پانی کے ساتھ ہلکا ہلکا کر کے پانی تھوڑا ڈال کے آپ نے گوند لینا ہے یہ اس میں بریڈ ایڈ نہیں کرنی اس میں آپ نے نان ایڈ نہیں کرنا کیونکہ یہ کھڑے پانی کے لیے کھڑے پانی کے لیے جب آپ اس کو بنائیں گے تین سے چار ڈکن سمیل چیک کر لیں سمیل اچھی ہونی چاہیے چار ڈکن ڈال کے آپ نے اس کو اچھی طرح پانچ منٹ مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد چھے ہکوالے پودے پہ آپ نے لگانا ہے اور آدھا کپ شیرہ آدھا کپ میں شیرہ ڈال کے آدھا کپ سائڈ پہ رکھے چوکھر آپ کے پاس ہونی چاہیے شوپر میں وہ بھی سائڈ پہ رکھے اب یہ چھے گھنڈی والا بچھا ہے اس میں آپ نے آٹھا لگا دیا اب وہ جو کپ میں شیرہ ڈالا ہے اس میں ڈپ کریں اسے اسے ڈبوئیں اس کو ڈبونے کے بعد نکال کے اس کے آل ارد گرد چوکھر چمٹا دیں چوکھر والے شاپر میں ڈال کے اچھی طرح اس کو پریس کرتے ہیں پریس کرنے کے بعد اچھا یہ ہوگی چوکھر کی ایک تیہ اب دوبارہ اچھا یہاں تک استاذ شکر اللہ نے بتایا ہے آگے میں تھوڑا سا ایڈ کر دیتا ہوں دوبارہ آپ کے پاس آٹھا دوبارہ آپ کو پھر ڈپ کریں شیرے میں شیرے میں ڈپ کرنے کے بعد اب اس کے ارد گرد آٹھا چمٹا دیں آٹھے کی تیہ چمکا کے تھوڑا سا ٹائل کر دیں اتنا کافی ہے اب پانی میں تھرو کریں یہ اتنا جادوی اثر کرے گا آپ کو پتا ہے شیرے میں کچھ لہریں بھی ہوتی ہیں جب وہ پانی میں جائے گا تو گلفارم کو کیا چاہیے مٹھاس یہ اس پانی کو میٹھا کرے گا جیسے میں نے فینسی میٹھے کا طریقہ بتایا تھا پانی کو میٹھا کر دینا پانی جتنا جتنا نیچے جائے گا جب وہ مچھلی کے گلفڑے میں گلفارم کے گلفڑے میں لگے گا تو اس کو ٹیسٹ پتا چل جائے گا کہ میٹھا کہاں سے آ رہا ہے وہ پک کر کے آپ کی ڈوڑوں پر آ جائے گا تو اس کا کام بھی ہے سگنل دینا ہشبو کے ساتھ سگنل دینا اور لہنوں کی شکل میں سگنل دینا تھوڑا سا گھی ایک انگلی کے پور کے اوپر گھی لگا کہ وہ بھی پاٹے میں شامل کرنے تاکہ کہ اس کی بھی پانی میں لہریں بنے اچھا یہ ہو گیا طریقہ کھڑے پانی اب اس کو چلتے پانی میں کیسے کھیرنا ہے اچھا نہر میں یہ بہت زیادہ کام کرتا ہے کیونکہ وہ پانی جو کرنٹ کی شکل میں ہو چلتا ہوا ہو اس میں زیادہ فیکٹر ہے کیوں کیونکہ اس کی خوشبو پھیلے گی کھڑے پانی میں خوشبو نہیں پھیلتی لیکن بند چلتے پانی میں خوشبو پھیلے گی اور تیزی سے حصر کرے گا کیونکہ اس کی سمیل بہت زیادہ ہے تین چار ڈکان آپ نے ویسے ڈال دیئے پھر اس کے بعد اس کی ڈکور کر دی اوپر ڈپ کر کے اچھا تو اب چلتے پانی میں اچھا ایک ڈیڑھ گلاس آپ نے پانی لینا ہے ڈیڑھ گلاس پانی میں آپ نے تقریباً آدھا کپ پونہ کپ شکر ڈال کے اس کا شیرہ بنا لینا ہے چینی بھی ڈال سکتے ہیں شکر بھی ڈال سکتے ہیں شیرہ بن گیا اب یہ آٹا تھوڑا تھوڑا اس میں مکس کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں تو ایک گلاس بلکہ ڈال لیں دو ڈیڑھ گلاس زیادہ ہے ایک گلاس پانی ڈالیں اس میں آدھا کپ شکر ڈالیں اس کا شیرہ بنا کے اس میں یہ ڈالتے جائیں ڈالتے جائیں آٹا اور اس کی لیوی بنا لیں آٹا پکنا چاہیے جب آٹا پک جائے گا اس کو باہر نکالے تھنڈا کریں تھنڈا کرنے کے بعد تین سے چار ڈکڑ اس میں شیرہ ایڈ کریں اور کم از گم پانس سے سات میٹس کی اچھی طرح یہ اس کو گی بھی بولتے ہیں اس سے ایسے ایسے رگڑائی کریں رگڑائی کرنے کے بعد اب یہ آٹا پکڑ کرنے لگے گا اچھا تو اس کے بعد چار ڈکڑ تین یا چار ڈکڑ اپنے شیرے کے ڈال دینے ہیں اچھی طرح رگڑائی کریں طریقہ گار وہ ہی ہے چھے ہک والے پودے پر لگائیں شیرے میں ڈپ کریں اردگرد چکر چمٹا دیں پھر ڈپ کریں پھر آٹا چمٹا دیں اچھا یہ ہو گیا آئی کی طریقہ سنگل ہک پہ کیسے لگانا ہے آپ نے اچھا سنگل ہک کے لیے آپ نے زیرو دو کا کاٹا لینا ہے کیونکہ زیرو دو کا کاٹا وہ اچھا ہوتا ہے گل فارم کے لیے بڑا ہوتا ہے گل فارم کا مو بھی بڑھاتا ہے اس پر آپ نے گولی لگانی ہے اچھا گولی لگانے کے لیے کیونکہ تیز پانی ہے تیز پانی میں وہ بہ سکتی ہے تو آپ نے کیا کرنا لینا ہے وہ لائٹر ہوتا ہے سگرر جلانے کے لیے لائٹر کو توڑیں لائٹر کو توڑیں گے تو اس کے اندر ایک میگرنٹ سا ہوگا جو ٹک ٹک کرتا ہے سپارکنگ کرتا ہے بچے ایک دوسرے کو کرنٹ بھی لگاتے ہیں وہ نکالیں اس کو بھی توڑیں جب اس کو توڑیں گے تو اس میں دو سپرنگ نکلیں گے دیکھیں تصویر میں جن کر رہا ہوں یہ جو بریک والا سپرنگ ہے نا یہ آپ کنڈی کے اوپر چڑھا دیں ایک ہو گیا طریقہ دوسرا پینسلیں ہوتی ہیں وہ ایسے ٹک ٹک کرنے والی پینسلیں اس میں بھی سپرنگ ہوتا ہے تو وہ پینسل کے اوپر وہ سپرنگ چڑھا کے پلاس پلاک پلاس سے اس کا مو ہوگا تھوڑا سا پریس کر دیں تاکہ یہ باہر نہ نکلے دونوں طرف سے پریس کر دیں اب یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے یا پھر یہ جو ہوتے ہیں الیکٹریشن کون سے جو موٹر وینڈنگ کرتے ہیں ان کے پاس ہزاروں قسم کے سپرنگ ہوتے ہیں جہاں سے وہ سمان لیتے ہیں نا موٹر وینڈنگ کا سمان جہاں ملتا ہے ان سے آپ وہ سپرنگ لے لیں چھوٹے چھوٹے تقریب پر آدھا انچ کے تو وہ آپ سپرنگ چڑھا دیں تو سپرنگ چڑھانے کے بعد اس اوپر گولی لگا دیں طریقے کا وہ ہی ہے گولی کو شیرے میں ڈپ کریں چوکھڑ چمٹا دیں پھر ڈپ کریں پھر اس میں آٹا چمٹا دیں اچھا یہ تھا استاذ شکراللہ صاحب کا شیرہ اچھا اس پر آپ کو ساری مچھلی لگے گی رہو چڑھ گیا تو رہو لگنا شروع ہو جائے گا گلفام چڑھ گیا یہ ہے ہی سپیشل گلفام کے لیے لیکن کیونکہ گلفام کی تعداد پوری اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ ہو چکی ہے تو گلفام ہی زیادہ لگتا ہے تو رہو اور مراک بھی چڑھے لگے گا انشاءاللہ اچھا میں نے اس کو ایک اور چیز کے ساتھ سپیشل صرف اور صرف گلفام کے لیے کنولٹ کیسے کیا وہ میں اپنا طریقہ بتا دے تو کرنا ہے تو کر لیں نہ کرنا ہے تو یہی چلے گا کرنا آپ نے یہ ہے جہاں آپ نے روح کے اڑا دو شیشی ڈالی اور روح افضاء ایک شیشی ڈالی بجائے اس کے کہ آپ یہ لیں آپ دو اسینس ونیلہ کے لیے لیں ایک اسینس کیلے کا لیے لیں اس کو مکس کرنے اب مکس کرنے کے بعد طریقے کا سیم سیم ہی ہے تو یہ ٹارگٹ کرے گا صرف گلفام کو جو کہتے ہیں میں روح مراک نہیں پکڑنا میں نے گلفام پکڑنا ہے تو آپ اس طریقے سے آپ کھیل سکتے ہیں تو یہ تھا استاد شکر اللہ صاحب کا شیرہ یہ میں منسل بھی کر دوں گا دیکھ سکتے ہیں میں منسل کر دوں گا اس کی تصویر کھینچ کے اجازہ دیجئے بلالنجم کو بہت اچھا شیرہ ہے اس کو اگنور مت کیجئے گا یہ میری طرف سے آپ لوگوں کو پیار ہے محبت ہے توفہ ہے اس کو کھیلیں میرے لیے بھی دعائیں کریں اور شکر اللہ صاحب کے لیے بھی دعائیں کریں تو اجازہ دیجئے بلالنجم کو دعاؤں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ